دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 25 کروز 30 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہترین سا پلان یہاں پر ڈیزائن کیا ہے کلر کومنیشن کے بات کریں تو وہ بھی آپ کو دیکھ بہترین ملتا ہے اسی ملک کو ڈسکس کریں گے یہاں پر جو میں نے پلان کیا ہے اس میں آپ کو گیسٹ روم بارندہ اور بھی بیڈروم کی بات کریں لیٹ بات بغیرہ سارا ڈیکوڈیٹ کر کے دیا ہے یہ مکان کی اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو 25 پٹ ہے لمبائی کی بات کریں تو یہاں پر 30 پٹ ہے اور یہاں پر گراؤنڈ فور کریٹ کیا ہے تو اسی ملک کو ڈسکس کریں گا اگر ہم آپ ایک لو بجٹ گھر بنوانا چاہتے ہیں بہترین سا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو اس ملک کو چوز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہ لگ بگ 750 سکار فٹ ایڈیا ہے اور 750 سکار فٹ ایڈیا کو بنوانے کے لیے اگر ہم آج کی قیمت کی بات کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پیسہ کتنا لگی گا تو بنوانے کے لیے سوڈم لگاتار میں ہوں کونچھاکڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ویڈا کی اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی ویڈاو لگاتار دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر ہے دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹن اینے موڈل سمبھلتے رہتے ہیں اس لئے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اب اس موڈل کی بات کریں اگر تو میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک بیو ریلنگ کا ریالیسٹک بیو مکان کا ریالیسٹک بیو بہت ہی پراپر طریقے سے دیکھ سکے اگر اس کے گراون فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراون فور ہے جہاں پر میں نے کچھ چیزیں دیکھئے گئے کریٹ کی ہیں سبس پلے فرنٹ سے آپ کا روڈ نکلا ہوا ہے وہ سٹیرز میں نے دی ہیں اور یہ کوئی ڈیجائننگ کے پرپس سے ایٹو کا ٹیکش رہ دیا فرنٹ میں ایک آپ کو ونڈو دیا ہے آپ سٹیرز کے مادم سے جیسے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بارندہ مل جاتا ہے یہ پلر ہے آپ کو جو گلابی کلر کے دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے اور یہ ایک جو نیلا کلر کا لگا ہوا ہے یہ آپ کے دیشائننگ کے پرپس ہے اس کے لئے فرنٹ دور یہ ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے یہ ایک ونڈو ہے سائٹ کی بات کریں جو گیسٹ روم میں نے کریٹ کیا اس میں بھی ایک دور دیا ہے سائٹ سے اگر آپ باہر سے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا ایک گیسٹ روم ہے فرنٹ میں جس میں آپ انٹری کر پائیں گے سائٹ سے اس کے مینڈور سے انٹری کرتے ہوئے آپ جیسے آگے پہنچتے ہیں اس کے بعد آگے جائیں گے آپ کو اسٹیرز مل جاتی ہیں سائٹ کریں گے اور ٹرنو کرا جائیں گے اسی کی میں سے لیٹن بات بڑا سا کر دیا ہے اب بات کریں یہ ایک ویڈڈوم آپ کو اور مل جاتا ہے اس کارنر پر یہ سامنے کے بات کریں یہ آپ کو پوجہ گھر مل جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں اس گھر میں تو آپ کو دو ویڈڈوم ملتے ہیں شاید پوجہ گھر لیٹن بات کچھن بارندہ یہ پورا ڈیزائن ملتا ہے اور میں اسے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں اسے آپ کو اس کا ریالیسٹک بیو پروپر طریقے سے دیکھ سکے ساری چیزیں آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ سکے تو یہ تو بات ہو گئی گراؤنٹ فلور کی ٹرنٹی فائب کروز ترٹی ہاؤس پلان کی اب بات کرتے ہیں اس کے لائش پلور کی تو لائش پلور پر کیا میں نے کریٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں شاڑھے تین پھٹا چاروں طرف باؤنڈری اور جو ریلنگ کریٹ کی ہے وہ ریلنگ آپ کو ایک بیترین لوگ دینے والی ہے وہ ریلنگ آپ کی یہ دیکھی بند کر ریڈی ہو جاتی ہے سبس پلے ایٹو کا ٹیکچر ہے اور اس پہ سٹیل کی پائپ ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ بلیک ترکے باپس ہیں جو کیا پور جائنے کے پرپس سے یہ آپ کی گمٹی ہے جو سٹیرز کو ڈھکنے کے کام آئے گی اور اوپر آئیں گے اس کا دیکھئے آپ کی چھت گمٹی اوپر دو کلر کی میں نے ڈیجائن کی سے آپ کو view جو ہے وہ پروپ آج ہے اب ہم آت کریں اس کے cost کی تو دیکھیں cost الگ الگ area پہ الگ الگ depend کرتی ہے آپ ویڈو کہاں پر watch کر رہے ہیں وہاں پر labor cost کیا ہے material cost کیا ہے یہ سارا include کرنے پر لیکن میں اپنے بات کروں تو لگ بگ چار لاکھ روپے آج لگنے والا ہے کیونکہ material بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے structure کی میں بات کر رہا ہوں finishing کی بات نہیں کر رہا ہوں finishing وغیرہ کرائیں گے تو آپ کو چھے سے سات لاکھ روپے اپراکشن اتنے گھر کو بنوانے میں لگیں گے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی labor charges ہو چکے میں بہت material سارے include سارے بڑھ چک increase ہو سریعہ ہو مورم کچھ بھی ہو سب کچھ ہو چکے تو آپ کو چھے سے سات لاکھ روپے لگانے پڑیں گے finishing تک اگر آپ ground بنوانتے ہیں تو یہ پورا overall ویڈیو کیسا لگائے ضرور بدائیں ویڈیو لیکسے ضرور کر کر دیں اور اگر آپ نے چینل سب ٹائم نہیں کی تو جب روکر تھانکس ہو چیئے